آج کل صورتحال کیا ہے کوئی کپڑے زیادہ پین لے تو ہم سمجھتے ہیں کبھی یہ بابا بن گیا ہے کسی کے کپڑے سارے اتر جائے ہم سمجھتے ہیں کبھی یہ بابا ہے جی بابا جی بتا نہیں کیڑی لیر وچھ نے کپڑے سارے ہی اتر گئے نے کوئی ٹالی تھلے بے جوے ٹالی شاہ ککر تھلے بے جوے ککر شاہ پپل تھلے بے جوے پپل شاہ یہ ہماری صورتحال ہے کسی نے شلوار اتاری ہوئی ہے تو وہ شلوار شاہ بان گیا ہے کسی نے کمیز اتاری ہے تو وہ کمیز شاہ بان گیا ہے کسی نے دھوتی پہنی ہے تو وہ دھوتی شاہ بان گیا ہے کسی نے بال لمبے چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ ظلفان وڑی سرکار جس نے جوتی نہیں پہنی وہ ننگے پہ رہی سرکار ساڑھے کڑ مافی کوئی نہیں یہ اس صورتحال میں کچھ عرصہ قبل گجران والا میں ایک بابا اس کے پاس نمک کی اتنی بڑی ڈیری لگی ہوئی تھی یہ لون علی سرکار جڑاندہ ہے نمک دے چڑھاوے ایک بابا چھوٹے چھوٹے بڑاوے لوگ چھٹ کے جاندے ہیں جتھے ایک بابا لوگ چینی چھٹ کے جاندے ہیں خدا دا خوف کرو اللہ دی بارگاہ بھی چاہو پانچ وقت نماز دی پبندی کرو جب کسی کو کہا جائے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں دعا کریں کوئی تویز دیں سکاجہ تویز دیتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو اور حضور پر درود شریف پڑھا کرو ایک ہفتے بعد دس دن بعد ملاقات ہو بھی کیا بنا کچھ حلات بہتر ہوئے بس جی میں نا فلان کے پاس گیا تھا تو انہیں دسیاں کے تیرے کسی نے نکیتہ کروایا میں کہہ جی انہوں اے بھی پوچھنا سی کنے نکیتہ ہے اے جی انہیں دسیاں نے کہا تو اڑے کارا ہم دیئے چھوٹا جائے اچھا پوپو فوراں زین چلا یاندہ اچھا خالہ ہاں کار چھوٹا ہے اکھاں ہو دیا جنیان نہ ہو بلی طرح اکھانے میں نو بابا جی نے کہا دیتا او سکیتہ کروا ہے ارے یہ بات یاد رکھو ہم پر جو مسئیبتیں یا تکلیفیں آتی ہیں اکثر اوقات ہماری بدعمالیوں کا سبب ہوتا ہے اللہ رب العزت کسی نہ کسی سبب بندے کو اپنی بارگاہ کی طرف بلانا چاہتا ہے اور بندہ پھر جاتا ہے بابے کے باس نماز نہیں پڑھنی اس نے نہیں بولنا کہ بھی پانچ وقت نماز پڑھو اس نے نہیں کہنا کہ درود شریف پڑھا کرو بس اس نے لگا دینا ہے مسئلہ بڑا ڈڈ ہے اس طرح کر چھوٹا گوشت لگنا ہے پانچ کلو تے رات دے وقت قبرستان چھٹ گیا ہوں نہیں تے واپسی تے کوئی آواز بھی آوے تے پچھے نہیں بیغنا ونہ آنا جی بابا جی یہ کامتی اوک ہے میں تو انہوں پیسے دے دینا تو سیاب کر لگو بابا جی پیسے لے کے کار جاندے نے چھوٹا گوشت پکا کے ٹکا کے کھاندے نے مرید ہوتے خوش ہوندہ رہند ہے کہ جی سختی بڑی زیادہ سی بابے دور کر دی تھی ارے اللہ کی بارگاہ میں آو آج اپنے پیر کی بارگاہ پیر کے پاس جاتے ہو دربار پر سلانہ عرصے پاک میں جاتے ہو پیر کے دربار کے روٹی کے ٹکڑے سبال سبال کے رکھتے ہو یہ تم روٹی کیوں اٹھا کے لائے ہو یہ میرے پیر کا لنگر ہے میں کہتا ہوں جو رب تین ٹائم لنگر دیتا ہے اس کی بارگاہ میں آنے کا کبھی دل نہیں کیا پیر کے دربار کے ٹکڑے سنبال کے رکھتے ہو کہ یہ پیر کا لنگر ہے اور جس رب کا لنگر ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اولیاء کے درباروں پہ جائیں ملتا ضرور ہے لیکن دیتا رب ہے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پانگا جائے اللہ رب العزت کو تمام مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھ کے اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے ہاں اس کے برگزیدہ بندوں کے پاس جانے سے بھی رب ملتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ظلم آج کل کے دور میں جاہل گدی نشین جو خان کا ہوں پر مسلط ہیں جنہوں نے ہمارے درباروں کو روافظ و خوارج کا اڈا بنا دیا ہے کسی دربار پر شیعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کسی مزار پر دیوبندیت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جاہل مرید جس کو سبقی یہ ملا تھا کہ نہ قرآن کو ماننا ہے نہ حدیث کو ماننا ہے بس پیر جیوے بکواس کردھوے ہمارے پیچھے اکھا باندھ کر لینی ہے آج سے کچھ عرصہ قبل ایک نام نے آدھ پیر نے صحابیہ رسول حضرت سگدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں بکواس کی اس کے ایک مرید کو قبلہ استاذ صاحب نے فرمایا کہ یہ تیرے پیر نے بکواس کی ہے وہ کہتا ہے جی گلت ہے تو اڈیس صحیح پتہ نہیں حضور قبلہ پیر صاحب نے کیوں فرمایا یعنی صحابیہ رسول کو ماذا اللہ ظالم اور باغی کہہ رہا ہے تو ابھی بھی حضور قبلہ پیر صاحب نے پتہ نہیں ہے جو کیوں فرمایا انہیں پھر تلاش کرتے ہیں کہ پیر صاحب دے اس خول وچھ بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہونی ہے سارے پیر پیچھے ہیں حضور کا صحابی اس کا ایک لمحے کو سو جانا اس امت کے سارے ولیوں سے زیادہ مانا رکھتا ہے موسیقی